موسیقی محمد رسول اللہ والذین معه اشداء على الگفار رحماء بينهم صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعد غرضا فمن احباهم فبحبی احباهم ومن ابغضاهم فببغضی ابغضاهم او کما قال علیہ الصلاة والسلام میرے بھائیو میرا یہ عقیدہ ہے اور میرا یہ ایمان ہے کہ سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں اور سارے کے سارے صحابہ کو اللہ رب العزت نے معاف کر دیا ہے اور ان کو رضا مندی کا سٹیفکیٹ دے دیا ہے رضی اللہ عنہم ورزو عنہم میرے دوستو سارے کے سارے صحابہ حضرات اہل بیعت کی عظمت کو پہچانتے تھے اور حضرات اہل بیعت کی عزت کرتے تھے میں آپ حضرات کے سامنے دو صحابہ کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں نمبر ایک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم جن کو امام المفسرین کہا جاتا ہے اور نمبر دو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کو امام المحدثین کہا جاتا ہے میرے دوستو حضرت رزین بن عبید فرماتے ہیں میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم کے خدمت میں حاضر تھا تو دیکھا کہ حضرت امام زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہم وہ تشریف لا رہے ہیں تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم نے جب ان کو آتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ محبوب بن محبوب کو مرحبا ہو خوش آمدید ہو اور میرے دوست دوسرے صحابی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہم میں آپ کے سامنے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم کا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہم کی نظر میں کیا مقام تھا حضرت ابن محزم فرماتے ہیں ہم ایک جنازے میں شریف تھے تو دیکھا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہم تشریف لا رہے ہیں اپنے کپڑے کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم کے پاؤں سے مٹی کو صاف کرتے ہوئے مٹی کو صاف کرتے ہوئے جھارتے ہوئے میرے دوستو سوچنے کی بات ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم جو امام المفسرین ہیں وہ اہل بیعت کی اتنی عظمت کرتے ہیں کہ حضرت حسین کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم ان کی بھی عظمت کو لوگوں کے سامنے بیان کیا اور لوگوں کے سامنے ان کو حق دے کر بتایا کہ واقعی یہ لوگ ایسے ہیں جن کی تعظیم کی جائے کیونکہ ان حضرات کا واسطہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اسی طریقے سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہم حضرت ابو حریرہ کی عمر حضرت حسین سے بڑی تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم وہ تو عمر میں چھوٹے تھے لیکن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہم ان کا ایسا کرنا یہ اس بات کے واضح دلیل ہے کہ حضرات اہل بیعت کی کتنی بڑی عظمت ہے اور اس بات کی کتنی بڑی بضاحت ہے کہ حضرات صحابے کرام اہلِ بیعت کے عظمت کو اور ان کے حق کو پہچانتے تھے تو میرے دوستو اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں کوئی ایسی بات کرنا جس سے یہ بات سامنے آئے کہ صحابہ ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے تھے یا ایسی بات سامنے آئے کہ صحابہ ایک دوسرے کا حق لینے والے تھے ایسی بات کرنا انتہائی خفلت کی بات ہے اور گمراہی کا راستہ ہے تو میرے دوستو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جللہ شان ہوں ہمارے دلوں کو بھی صحابہ کرام کی عظمت سے بھر دے اور اہلِ بیعت کی عظمت سے بھر دے اور تمام مسلمانوں کے مومنوں کے دلوں کو بھی حضرہ صحابہ کرام کی محبت سے دلوں کو بھر دے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ اور محبت سے د Line